بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائی سٹوڑی کے ساتھ میں محسین بلال چاہے ہمارا مینسٹری میڈیا ہو اور خاص طور پر سوشل میڈیا ہو آج کل دنیا بر میں ایک ہی ڈرامے کے چچے ہیں اور وہ ہے ارتگل غازی تو اس وقت جامعہ پنجاب میں اپلائر سیکالوجی کی ہیڈ ہے ماہری نفسیات ہیں انہوں نے اپنا ایک ٹیلیتھون سینٹر بھی بنایا ہوا ہے اور پاکستان میں پہلا ٹیلیتھون سینٹر ہے جو لاگ ڈاؤن کے دنوں میں بنا تو آج کل یہ بھی ارتگل دیکھ رہی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ہمارے بچوں کی نفسیات پر کیا اثر ہو رہا ہے اس ڈرامے سے اور کیا ہم جہادی بن جائیں گے یا کیا ہوگا اور انہیں اس ڈرامے کی کونسی چیز پسند ہے میں بہت شکریہ میں بتائیے گا جب سے یہ ڈراما آیا ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میرا خیال میں یہ بہت ہی ایک پوزیٹیو چیز ہے ڈراما بہت پوزیٹیو ہے ہسٹوریکل ہے ہسٹری بیسٹ ہے کانٹنٹ بہت اچھا ہے کاسٹیوم سے لے کے کوریوگرافی تک سب کچھ بہت اچھا ہے اور اس کا جو سٹارٹنگ کا میوزک ہے تھیم میوزک ہے وہ بہت ہی ملوڈیوس ہے بہت ہی ریدمک ہے تو لوگوں کی نفسیات پر بہت پوزیٹیو اثر پڑے گا میرا خیال میں جو لوگ گھروں میں لوگ ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں غصے میں آ رہے ہیں کچھ لوگ سیڈ موڈ میں ہیں انزائیٹی میں ہیں کچھ لوگوں کو خوف ہے تو جب وہ یہ ڈراما دیکھیں گے تو ان کے بہت پوزیٹیو ہامونز ریلیز ہوتے ہیں اور انڈورفن ایک ایسا ہامون ہے جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ریلیز ہوتا ہے وہ آپ کے ہیپی موڈ میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ ڈراما ایک طرح کا بہت ہی پوزیٹیو لی لوگوں کو امپیکٹ کرے گا اور میرا خیال میں جو لوگ گھروں میں بور ہو رہے ہیں وہ ایک بوریت کو بھی دور کرنے کا بہت اچھا ایک میرا خیال میں میڈیم ہے میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلچر وار ہے جس طرح تہذیبوں ہر کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہماری تہذیب اوپر آئے ہماری شناخت کو لوگ سراہ ہیں جو ہماری شناخت ہے باقی قومیں جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں تو اس ڈرامے سے آپ کو تو ایسا نہیں لگا اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ تلوار بھی ہے محبت بھی ہے جذبات بھی ہے جی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا کلچر دکھایا ہے تو یہ چاہے ہم پاکستان میں مسلمان بیٹھے ہیں کہیں بھی بیٹھے ہیں کلچر تو انہوں نے بالکل ٹھیک دکھایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز سے اگر ہمارا اپنا کلچر اسلامی کلچر آپ یہ چھوڑ دیکھیں یہ ٹرکش ہے یا پاکستانی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اسلام ایز دین کو پرموٹ کر رہا ہے اور اس دین کو بڑے پیارے طریقے سے پرموٹ کر رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی انہوں نے کوئی اس طرح کا اگریشن نہیں دکھایا جب بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بہت سے ایسے اپیسوڈز تھے جس میں ارتگل غازی کو یہ موقع ملا کہ وہ کسی کو آگے سے تلوار کا جواب دے سکتا تھا لیکن اس نے تب اپنے آپ پہ کنٹرول کیا ہاں کیونکہ یہ اس دور کی کہانی ہے سال پہلے کے دور کی اور اس میں بڑے پیارے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو جس طرح ذکر ہوتا ہے اور جس میں انہوں نے جو بزرگ دکھائیں ہیں جس طرح وہ بات کرتے ہیں تو میرا قلب ہے بہت کلوس ٹو آر اون دین کلچر اور مجھے تو اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں لگا بہت اچھا لباس اور بہت اچھی ایکٹنگ اور بچے بہت شوق سے اس کا میوزک سنتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی سٹڈی کر رہے تھے کہ ہم نے ڈیفرنٹ جو ہے میوزک بچوں کو سنائے چھوٹے ٹاڈلر بچوں کو تو ہم نے دیکھا کہ جو چھوٹے بچے تھے انہوں نے میکسیمم ارتگول کے جو سٹارٹنگ کا میوزک ہے اس پر ڈانس کرنا شروع کر دیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بچوں کا برین اتنا سٹیملیٹ ہو رہا ہے تو بڑوں کی بھی جو ہے پوزیٹیف سٹیملیشن ہو رہی ہے برین کی تو میوزک تھرپی ایک بہت اچھی فارم آف تھرپی ہے اور یہ جب سٹارٹنگ میں میوزک آتا ہے تو ایک طرح کا ریلیکسیشن کریئٹ کرتا ہے کیونکہ بڑا ریدمک میوزک ہے تو یہ میرا حال میں بہت پوزیٹیف چیز ہے اور اس ڈرامے کو پرموٹ کرنا چاہیے اور ہمیں کہیں بھی تھریٹن نہیں فیل کرنا چاہیے کہ یہ ٹرکش ڈراما ہے یہ اسلام کیا اور ہمارے مسلمانوں کی اکاسی کر میرم یہ آنے والے دنوں میں یہ ڈراما لوگوں کی نفسیات چینج کرے گا لوگ ایک طرح کی ڈرامے دیکھ دیکھ کے تک پرکے تھے دوسری شادی اطلاق محبت یہ ہوگا وہ ہوگیا ہم نے دولت کے پیچھے بھاگنا ہے تو آنے والے دنوں میں آپ سمجھ رہی ہیں بطور ماہید نفسیات کے یہ لوگوں کا مائنڈ چینج کرے گا جی بالکل یہ لوگوں کا مائنڈ بھی چینج کرے گا ٹرکش ڈرامے بہت کانٹنٹ وائز بھی سٹرانگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ بسیکلی مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت بھی تھی آپ میڈیا کو اپنے کانٹنٹ کو چینج کرنے کی بھی ضرورت تھی تو جب آپ قرنٹ دور کے اندر کی فرسٹریشن کو بار بار دکھائیں گے اور لوگ آلرڈی ان چیزوں سے تنگ ہیں لوگ آلرڈی طلاقوں سے تنگ ہیں لوگ آلرڈی گھرے لو مسائل کا شکار ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ کوئی ایسی چیز جو ان کو ریلیکس کر سکے اور یہ جب ہسٹری آپ اور اگر ٹھیک طریقے سے لکھی ہو جو کہ کانٹنٹ وائلڈ ہو تو یہ بہت ایک سٹرانگ قسم کا میسج جاتا ہے پبلک کو اور پبلک اس سے اسی لیے امپریسٹ ہے اب اس کے اگینس جو ہے باقی جتنے بھی ڈراما آ رہے ہیں ان کی کوئی اس طرح سے سگنفیکنس نہیں بند پا رہی تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید اس ڈرامے کے اوپر یہاں پہ بین ہی لگا دیں گے کیونکہ جتنا لوگ اس چیز کو یہ ڈراما پاپولر ہو رہا ہے پاکستانی کلچر تو پاکستانیوں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی اس طرح کا ڈراما بنانے چاہیے کہ اپنی تہذیب اپنے دین سے ریلیٹڈ ہمارے پاس اتنا ہمارا جو رچ ہسٹری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہسٹری کو لے کے چلے ہمیں ٹرینڈس چینج کرنے چاہیے ڈراما شروع ہونے شروع ہو چاہتے ہیں دیکھیں لوگ ورائٹی چاہتے ہیں ہومن مائنڈ مختلف چیزیں چاہتا ہے اور اسی سے وہ سٹیملیٹ ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی ڈیفرنٹ چیز تھی جس نے کہتے ہیں کہ پینڈیمک میں ریل ہٹ کیا اور جو ہے پبلک کو تھوڑا حد تک ریلیکس بھی کیا بوریت بھی دور کی اور بہت اچھا ڈراما خواتین پر کیا اثر جس طرح وفاشار بیوی دکھائی گئی ہے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو ان کی چاہے والدہ ہے ارتغل غازی کی یا ان کی بیوی ہے یا اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ جائیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں نکلیں تو ہماری خواتین کو یہ امپیکٹ کرے گا بہت امپیکٹ کرے گا اتنا سٹرونگ کریکٹر ارتغل غازی کی والدہ کا دکھایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس نے کسی وقت جب بھی برے سے برے حالات بھی ہوئے اس نے اپنے ایکسپریشن نہیں چینج کیا اس نے ہمیشہ اللہ پہ توقع رکھا اور اس نے اپنی جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے کائی قبیلے کے ان کو بھی یہی پوزیٹیویٹی کا ایکسپریشن دیا ہے اور اس نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین کی راہ میں تو میرا خیال میں یہ ایک بڑا سٹرونگ میسیج ہے سارے والدین کو ساری ماں کو اس خاتون سے سیکھنا چاہیے یہ ہماری ہسٹری ہے ہم مسلمان ہیں ہم سب کو اس سے اس ڈرامے کے پوزیٹیو ایمپیکٹ جو ہے وہ آئے گا تو صحیح اور سیکھنا بھی چاہیے بہت پوزیٹیو میسیج دے رہا ہے جی بلکل آپ نے تفصیلاً گفتگو سنی میڈم یہ ڈراما دیکھ بھی رہی ہیں اور ان کے اپنے ویوز بھی ہیں اور کیس ٹیڈی بھی انہوں نے کی ہے جس طرح میوزک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بچوں کو یہ میوزک سنوایا تو ان پر ایک ریدم سا جو ہے وہ تاری ہو گیا اس کے علاوہ جو خواتین کا بڑا سٹرونگ کردار ہے کس طرح وہ اپنے قبیلے کو بلڈ اپ کر رہے ہیں اپنے بچوں کی انہوں نے تربیت کی اور پھر اتنی بڑی جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی اور آنے والے دنوں میں یہ ڈراما میڈم کے بقول جو ہے وہ لوگوں کی نفسیات یقیناً تبدیل کرے گا آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائی سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ